اسلام علیکم میرا نام ہے محمد اسمان اور آپ مجھے سن رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ آج کی اس ویڈیو میں ایڈمیشن فرم سے ریلیونٹ میں کچھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سپیشلی بی ایڈ کے سٹوڈنٹس کے لئے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس پہ میں نے اونلائن ایڈمیشن فرم کو ڈسکس کیا تھا لیکن کچھ سٹوڈنٹس یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم بی ایڈ کا ایڈمیشن کیسے بھیجیں گے تو بی ایڈ کا ایڈمیشن جب آپ نے بھیجنا ہے آپ کے باس دو اپشن ہوں گی نمبر ون آپ آلریڈی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ایک سمیسٹر پڑھ چکے ہیں یا دو پڑھ چکے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ فرس ٹائم ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں تو میں یہ دونوں کیس یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پہلے میں یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ آپ اگر کانٹینیو سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کس طرح اپنا ایڈمیشن بھیجیں گے تو یہ بہت سمپل ہے اون لائن اگر آپ آلریڈی ایک سمیسٹر کر چکے ہیں آپ نے دوسرے سمیسٹر کا ایڈمیشن بھیجنا ہے تو آپ کیا کلک کریں گے یہاں پہ ایڈمیشن فرم فار کانٹینیو سٹوڈنٹس جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ جسٹ آپ ایک رول نمبر لکھیں اپنا جو بھی آپ کا رول نمبر ہے آلریڈی اب یہ رول نمبر لکھیں اور لوڈ ڈیٹیلز پہ کلک کریں یہ میں نے لوڈ ڈیٹیلز پہ جیسے کلک کیا آپ کا ڈیٹا یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو گیا اب یہاں پہ آپ اپنا جو بھی آپ نے پہلے سمیسٹر میں اپنا اڈریس دیا تھا یا جس صبح میں آپ رہتے ہیں جو آپ کی تحصیل ہے وہ آپ لکھیں لائک لاہور میں ہم رہتے ہیں تو آپ لاہور پہ کلک کر دیں then تحصیل ہے آپ کی تحصیل لاہور سٹی ہے یہ کینٹ جو بھی آپ کا تو ادھر آپ نے پورا اڈریس نہیں لکھنا جس آپ نے ایک جرنل اڈریس دینا ہے کہ آپ اس صبح میں رہتے ہیں اور آپ اس سٹی میں رہتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا موبائل نمبر لکھیں گے یہاں پہ ایمیل لکھیں گے اور اپنا سمیسٹر چوز کریں گے آپ کا سیکنڈ سمیسٹر ہے آپ یہاں پہ کلک کرو اور یہاں سے اپنا سپیشلائزیشن سبجیکٹ شوز کر لیں کہ آپ اس سمیسٹر میں کس سبجیکٹ میں سپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں for example آپ گریڈنگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ سارا فیل اپ ہو گیا موبائل نمبر ہم دے دیتے ہیں جرنلس ہاں کوئی بھی یہ نیرس لوکیشن ہاں کوئی بھی دیتے ہیں سچ ایشو نہیں ہے اور یہاں پہ آپ سب میٹ پہ کلک کریں یہاں آپ کا ایڈمیشن فرم جمع ہو گیا اب اس چلان فرم کو آپ ڈاؤنلوڈ کرو اور سمپل بینک میں جمع کروا دیں ٹھیک ہے یہ کیس تھا کہ اگر آپ پڑھتے ہیں یونیورسٹی میں آپ نے اپنے سیکنڈ سمیسٹر کا یا تھرڈ سمیسٹر کا ایڈمیشن بھیجنا اسے آپ پرنٹ کریں اگر آپ کے پاس گھر میں پرنٹر نہیں ہے آپ کیا کروگے یہاں پہ آپ لکھ کر لیں سے save as pdf آپ save as pdf پہ کلک کرو اور save بٹن پہ جیسے آپ کلک کریں گے اسے آپ اپنے ڈیسٹوپ پہ سیف کر لیں ڈیسٹوپ پہ سیف ہو گیا یہ یہاں سے آپ اسے اپنی یو ایس بی میں کوپی کریں اور پرنٹنگ شو پہ لے جائیں وہ آپ کو پرنٹ نکال کے دے گا یہ والا چلان فرم آپ بینک میں جمع کروا دیں سمپل سلیوشن اون لائن آپ لوگوں کی فسیلیٹی کے لیے یہ کیا گیا ہے اب ہم چلتے ہیں کہ اگر آپ ایک نئے سٹوڈنٹ ہے اور آپ کس طرح ایڈمیشن اپنا جمع کروائیں گے آپ یہاں پہ کلک کریں ایڈمیشن فرم فار فریش سٹوڈنٹس یہ تقریباً آپ جتنے بھی اگر آپ بی اے کرنا چاہ رہے ہیں ایم اے کرنا چاہ رہے ہیں یا بی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہر طرح ایک ہی طرح آپ کا ایڈمیشن فرم جمع ہوگا آپ یہاں پہ کلک کرو یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کلک کریں ایڈمیشن فرم فار فریش سٹوڈنٹ کیونکہ آپ نئے سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو یہ ڈیٹیلز فل اپ کرنی ہے اگر تو آپ کا ریجسٹریشن نمبر ہے آلرڑی آپ یونیورسٹی میں کبھی پڑھ چکے ہیں پہلے اس یونیورسٹی میں تو آپ لکھیں ادروائی ضروری نہیں ہے اب یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں یہ میں ایسے رف سی ڈیٹیلز فل اپ کر دیتا ہوں کوئی ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنی جو بھی آپ کی ڈیٹ و برث ہے میں جنرل ڈیٹ و برث چوز کر رہا ہوں آپ لوگوں کے آپ اپنا جنڈر چوز کریں میل ہے فی میل ہے اور ریلیجن اسلام جو بھی آپ کا ریلیجن ہے اوکوپیشن آپ سٹوڈنٹ کر دیں پوسٹل اڈریس یہ اڈریس آپ نے دے حال سے فل کرنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اپنی کمپلیٹ ڈیٹیلز سٹریٹ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں بلکہ آپ ایسا کریں یہ سٹریٹ نمبر بھی آپ یہ در ہی لکھیں سٹریٹ نمبر وائن ہاؤس نمبر 24 جو بھی آپ کا 23 ڈیسٹرکٹ جس صوبے ڈیسٹرکٹ جس شہر میں آپ رہتے ہیں ڈیسٹرکٹ تحصیل بھی آپ کی اب لاہور کی دو تحصیلیں ہیں سوری آپ لکھتے ہیں موڈل ڈاؤن جو بھی آپ کی تحصیل ہے نیرسٹ اور اگین یہ نیرسٹ لوکیشن جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ میں رہ رہا ہوں اور یہ لوکیشن میرے قریب تر ہے آپ یہاں سے کوئی بھی چوز کریں ٹھیک ہے پرمنٹ اڈریس اگر آپ کا پرمنٹ اڈریس بھی یہی ہے آپ اسے کوپی کر لیں اور آپ ادھر اسے پیسٹ کر دیں نیکسٹ اگین آپ نے اپنے ڈیٹیلز کو فیل اپ کرنا ہے یہ میں ایک جنرل ڈیٹیلز دے رہا ہوں آپ کی جو بھی ہوں گی آپ نے وہ فیل کرنی ہے کچھ ٹھوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں جب انہیں سمجھایا جا رہا ہو تو وہ سیم اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں تو یہ اب آپ لوگوں نے احتیاط سے فیل کر لینا ہے اس کے بعد ہے موبائل نمبر موبائل نمبر آپ اپنا دے دیں یہ موبائل نمبر دیا ایمیل اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے ادھر وائز نہیں اب مجھے کچھ سٹوڈنٹس ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہم بی ایڈ کا ایڈمیشن کیسے فیل کریں ہمیں بی ایڈ کا ایشو آ رہا ہے آپ کیا کریں گے کوالیفیکیشن میں آپ لکھیں ادھر ٹھیک ہے ادھرز کر دیں سچ کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ پکچر آپ اپنی اپلوڈ کریں گے اور وہ پکچر کا جو سائز ہے that should be 130 کبی کلو بائٹ سائز ہے یہ پکچر کا اس میں بھی آپ کے پاس کوئی پکچر ہو اپنی آپ اس کا سائز ریڈیوز کر سکتے ہیں اس کا سائز ریڈیوز کرنے کے لیے میں ایک لنک دے رہا ہوں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں آپ وہ لنک پہ کلک کریں گے اور اپنی فائل کا سائز ڈیکریز کر سکتے ہیں جتنا بھی یہاں پہ required further programs جس پروگرام میں بھی آپ نے ایڈمیشن بھیجنا ہے آپ وہ select کریں مجھے request آئی تھی بی ایڈ کے students کے لیے تو میں انہیں ہی prefer کروں گا کیونکہ یہ اچھا لگتا ہے آپ لوگ مجھے potential دیتے ہیں کہ میں نئی ویڈیوز بناوں تو یہاں پہ میں بی ایڈ کلک کرتا ہوں یوں دیکھی ہے اور کمنٹ کیا تو میں ان کے لیے یہ کام کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ لکھیں بی ایڈ اور ادھر سے آپ specialization choose کریں اگر تو آپ نے بی ای کیا ہوا ہے یا بی ای سی کی ہوئی ہے یا بی کم کیا ہوا ہے تو آپ 2.5 year پہ کلک کرو گے اگر آپ نے masters کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے masters کی کوئی بھی degree complete کیا ہے em english کیا ہے یا masters in کوئی بھی for any subject ٹھیک ہے تو آپ choose کریں گے 1.5 year اور اگر آپ نے بی ایس کیا ہے یا بی ایس honors بھی کیا ہے تب بھی آپ 1.5 year پہ کلک کریں گے اگر آپ نے 2.5 year پہ کلک کیا تو آپ کو ڈھائی سال لگ جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے اگر masters کر لیا ہے تو masters کے بعد university آپ کو 1.5 year کا بی ایڈ کرواتی ہے اگر آپ نے inter کیا ہے like آپ نے FA, FSE یا ICS کیا ہے تو آپ بی ایڈ 4 years پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے ابھی جو میری student ہیں again میں بات کر رہا ہوں میری student ہیں actually نہیں ہیں تو جن کی request آئی ہے تو انہوں نے بی ایس honors کیا ہوا ہے بی ایس honors کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں 1.5 year پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ کلک کریں گی اب یہ آپ کی سبجیکٹس ہیں فرسٹ سمیسٹر کے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی ٹوٹل فیس ہے 19,335 اب جس یہاں پہ next کر دیں ہمارا CNIC میشو آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا next کر دیں مارشل سٹیٹس سنگل ہے ہمارا next کر دیں یہ آگئے ریٹیلز اب یہاں پہ بھی میں کچھ رینڈم انٹیٹیز دے رہا ہوں آپ کا جو بھی passing year metric آپ وہ لکھیں grade division آپ calculate کر سکتے ہیں آپ نہ easily second ہے جو بھی ہے major subjects آپ کے جو ہیں وہ لکھیں آپ یہ میں نے already fill up کی ہوئی ہیں تو اس لئے آ رہی ہیں intermediate major subjects باعث lahore graduation اب graduation کا مطلب آپ 14 years of education ہے اگر تو آپ نے کسی university سے graduation کی ہے like آپ نے BS کیا ہو ہے BS میں آپ کے grade یا division نہیں ہوتی آپ CGP account ہوتا ہے وہ جو بھی آپ کا آپ یہ پہ نہیں لکھیں گے grade vision نہیں لکھیں گے آپ اپنا وہ لکھتے score جو بھی آپ نے کیا ہے اور آپ کا جو بھی BS جس subject میں کیا وہ mention کریں جس university سے کیا وہ mention کریں ٹھیک ہے اگر آپ کی professional information like آپ کوئی teacher رہے ہیں already یا کہیں government job کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ایس یہ ضروری نہیں ہے آپ اپنی details put کریں اور اگر آپ نے BS نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے آپ نے masters کیا ہوا تو آپ graduation میں پہ اپنا لکھ سکتے ہیں بی اے لکھ سکتے اگر آپ نے BS نہیں کیا تو آپ نے BA یا BS کی ہوگی یا BC کی ہوگا اور یہاں سے جو بھی آپ کی university ہے جو بھی آپ کا institute تھا وہ یہاں پہ لکھیں اور اس کے بعد اپنا masters کو لکھتے ہیں چونکہ آپ کا جو BS ہے وہ masters کے equal ہے اب یہ والی details دوبارہ بھی put کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں اپنی تسلی کے لئے otherwise ضروری نہیں ہے یہ سارا fill کرنے کے بعد just submit button پہ کلک کریں یہ میں نے submit پہ کیا now یہ آپ admission form submit ہو گیا اب اس admission form کے اوپر آپ کو سارے detail آجائے گی اسے آپ print کر لیں اسے جب پرنٹ کرو گے تو یہ جو آپ کا چلان form ہے یہ بینک میں جمع کروائیں گے اب اگر تو آپ یہ form گھر میں fill کر رہے ہیں آپ کے پاس printer نہیں پڑا ہوا ٹھیک ہے اگر تو printer ہے جس آپ print پہ کلک کرو print ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بزار سے print کروانا میرے پاس printer کی availability نہیں ہے تو آپ یہ پہ اس جگہ پہ آکے آپ کیا کریں گے آپ یہ پہ کریں save as pdf ٹھیک ہے یہ پہ کلک کرو save as pdf اور چھیک ہے اسے آپ save کر لیں ہم اسے ڈیکسٹوپ پہ save کر دیتا ہے یہ میں نے save کر دیا اب ڈیکسٹوپ پہ save ہو گیا وہاں سے آپ اپنی usb لیں یا اپنا جو بھی flash ڈرائیو ہے اس میں کوپی کریں اور printing shop پہ جا کے سے آپ simply print کروالیں اور اس طرح آپ کا admission form فیل ہو جائے گا فردر یہ ساری آپ کی details یہ پہ آٹومیٹک لیا گئی ہیں اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی یونیورسٹی آپ کو further instructions دے رہی ہے کہ آپ نے اپنے ایڈمیشن فرم کے ساتھ اپنے previous جتنے بھی آپ کے سارٹیفیکیٹ ہیں انہیں اٹیسٹ کروا کے بھیجنا یونیورسٹی اپنے ایڈمیشن فرم کے ساتھ فرس ٹائم جب آپ ایڈمیشن فرم فل کرتے ہیں تب آپ کو اپنے ڈاکومنٹس دینا پڑتے ہیں سیکنڈ ٹائم ضرورت نہیں ہوتی تھرڈ ٹائم ضرورت نہیں ہوتی بس یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے اور یہ یاد رکھیں آپ نے اپنی فیس جتنی یہاں پہ دی گئی ہے اس سے ایک روپے ابھی اگر کم ہوا آپ کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ کو لاسٹ لائن چلان فرم کی بارے میں بتائی گئی ہے آپ اپنی فیس کسی بھی برانچ میں جمع کروا سکتے ہیں چلان پرنٹ یا ڈاؤنلوڈ کرنے کے اگلے کاروباری دن میں جمع کروا سکتے ہیں مطلب یہ اگر آپ نے آج اپنا یہ فارم ڈاؤنلوڈ کیا آپ اسے کل جمع کروا پائیں گے کیونکہ شام تک یہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ ہوگا یہاں بھی آپ کو سبجیکٹ سکا نہیں بتائی جائے گا آپ کون کون سبجیکٹ ہیں وہ آٹومیٹکلی جب آپ نے سبمیٹ بٹن بے کلک کیا وہ سبمیٹ ہو گئے ہیں تو آپ اس فارم کو آج ڈاؤنلوڈ کریں کل جمع کروا دیں اس کی لاز ڈیٹ آف 15 تو اگر آپ کل ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو پرسوں آپ اسے جمع کروا سکتے ہیں تو تیرہ تاریخ یا چودہ تاریخ تک آپ اپنے فارم ڈاؤنلوڈ کر لیں تاکہ آپ ایزیلی 15 تاریخ کو جمع کروا سکیں آپ لوگوں کے لئے انفومیٹک ہوگی آپ کو اگر فردر بھی کوئی ایشیوز ہیں کوئی کلیریفکیشن چاہیئے آپ مجھے مزید کومنٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے لئے ایسیوز ہمارا ایک فیس بک گروپ بھی ہے پیپر نولیج کے نام سے اور پیج بھی ہے پیپر نولیج کے نام سے ایک ویب سیٹ بھی ہے جہاں پیج پیپر پیپر یہ سارا کچھ ایسیوز ہے اور ایسیوز آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے آپ کی دعا کا طالب محمد اسمان شکریہ